نا اب تمہیں پرادری کی جگتوں کا خیال آیا ہے اس وقت تو تو کٹھڑی میں بیٹھ کے سلیپ دینے کے سامنے مجھے کہہ رہا تھا کہ شادی کی ہاں کہہ دو ہائے 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 اور پائی صاحب یہ بات نہیں اور تو پھر کونسی بات ہے بتا مجھے بھی چاند علی نا چاند علی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے میں پسند ہوں کسی اور کی مجھے چامتا کوئی اور ہے ہاں اے چاند ہے اے چاند ہے اے بھارا ابا جی بتا وہ کون ہے بتا ہے بتا مجھے مجھے جلدی سے بتا دے کون سی تیری فیر بے بے تیرے نال پاس گئی ہے اور تو باز کیوں نہیں آتا ہے انہارکتوں سے وہ 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 خالہ انہید کی بیٹی زارہ آئے میں مر گئی تیرا بیڑا گھر کا بھی تیرا کھانا خراب ہو زارہ پہلے مشکل سے ہو رہا گھر کا گھو زارہ آئی میرے اللہ میں کی کرا مینو دے تو چوکی لے بس ہے تیرا بیڑا گھر کھو زارہ بے خسرکہ کہہ کے بے سری ارکت کر کے باگ گیا آئے آئے اوہی ربا اوہی ٹی سے اٹھ رہے سر بے درد سے پھٹا جا رہا ہے اوہی ربا کیا کروں اٹھ پیننڈول کھا لیا دو دو کر کے ابھی تک فرق نہیں پڑا نہیں زارہ اوہی سنتی نہیں ہے سنیاں سنی کرتے نہیں زارہ اوہ سن لیا کر بات سنی ان سنی کر دیتی ہے کیا ہے اماں کتنی آوازار بولتی کہ اے اممہ اب آہر مار آئے آگی میں اممہ what is this problem آئے مجھے کیا پتا what کیا ہے اور دیسی کیا میرا تو اتنا ساوان پڑا ہے ابھی تک میرے سے وہ ہی نہیں مٹا گیا پیسے کار یہ لے پکھائے یہ نا بالس کرا دے یہ تین سور پہ پکھائے اے اممہ ایک سور پیائے بھی دے دے کیوں میں بھی ایزی لوڈ کرا لوں گی نا ایزی لوڈ کرا لوں گی نا اوہ میں نے تو کمیٹی والوں کو فون کرنے ہوتے ہیں کسی کے کمیٹی لیٹ ہے کسی کے نکلنے والی ہے اور تو نے کیا کرنا ہے تو میں نے بھی میسیجز کرنے ہوتے ہیں کمیٹی والوں کو پچاس کا کرا لیں چاہتے ہیں اممہ پچاس اپے پچاس اپے میں میسٹ بیل بھی نہیں ہوتی you know I know that because بیس کال نہیں ہوتی چلو گٹ لوسڈ ہو وہ بیسمیلا کر کے چلو شاباش اے ممہ انگریزی انگریزیاں 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 انہاں بھی کارے پچھلی واری بھی تنہے ناخنما دیا تابی تک وہ زخمیں نہیں پرا میرا سر جھگ رہنی پہتا میاؤ اے 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 تو تو چوگلے دالایا ادا گھنٹا ہو گیا ایک وٹا ہی تنہے نکالا اچھی طرح سے دال چو گی پچھلی دفعہ بھی تنا موٹا مٹتا رہ گیا تھا میرا دانت میں لگا جا کے گئے دیکھ پر گیا دانت یہ دیکھ نہیں ہے یہ دیکھ اممہ تم تو رہی ہوں بھائی 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 یہ لے تین سو اور یہ تین سو دو تین سو تین سو والے کار دے دو سوری بھائی کار تو ختم ہو گئے آپ ایسے کریں آپ لوڈ کر لیں اے اچھے چلو ٹھیک ہے موبائل نمبر لکھو جلدی سے you know جی بتائیں 0346 0344 0 0 0 ایک اور 6 2 ٹھیک ہے اور اس پر نو تین سو والے لوڈ کر دیں اور ہاں ایک اور نمبر بھی لکھیں لکھیں جی بتائیں ایک سیکنڈ 0300 جی 4555 جی اے 9996 اس پر بھی تین سو کو لوڈ کر دیں ٹھیک ہے ابھی کر رہے نا جی دیکھ لیں ایک ہو گیا ہاں ہاں آگے مجھے میسیج وہ دوسرے والے نمبر پر بھی دکھائیں جی ہمیں آپ یہ سمجھائیں نا ابو کو کہ یہ زبردستے کی شادی نہیں کرنی مجھے چاند پتر میری بات کان کھول کے سون ورنہ کہاں شام چراسی اور کہاں یہ بے سورا میں نے کبھی سموں نہیں لگانا تھا ہو 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 آپ میری بات سمجھے تو صحیح میں چاہتا کیا ہوں ہو تو کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے بتا مجھے کیا چاہتا ہے تو آپ سوچیں اگر ان خسروں نے گھر میری شادی ہوئی تو مخالفین کیا کہیں گے کہیں گے خسروں کا دماد ہے اتنی سی عزت نہیں رہے گی ہماری نہ موچی گیٹ میں نہ برادری میں چاند پتر ویسے یہ بات تو میرے دل کو بھی نہیں لگتی میرے دل کو یہ بات بالکل نہیں لگتی کہ تو خسروں کا دماد کلا ہے اچھا میری بات سن آج آ لینے دے تیرے ابے کو اس بات کا میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گی حل ضرور نکالنا آپ نے لازمی نکالوں گی میرا پتر نہیں ہے چل تو دل چھوٹا نہ کیا کر چل ماشد کیجئے میرا پتر رشزادہ پکایا کیا آج پکایا دال گوشت آئے بڑا بڑا دار آپ گرم کریں درمیں ہاتھ ہو گیا ہے یار پیارے کھانے کی رشداری بھی اچھی جگہ کی ہے صحیح کا گانا با جانت ان کو ویسے بھی آتا ہے باقی رہا ڈانس تو ڈانس کے لئے خسرے بھی ذاتی ہو جائیں گے ذاتی خسرے اے کوبے جی پائی صاحب واقعی ہے ہم راس والوں کی دعزت ہی نہیں لے گی کونسی وہ یہی خسروں والی کونمہ چارے کی سچ مچ میں ہم تو سارے اٹھا کے سور ہی نہیں لگا سکیں گے ہائے 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 پائی صاحب سر اٹھا کے جینہ ہوتا ہے سور لگا کے نہیں ہمارا جینہ مرنا ہے ہی سور پائی صاحب یہی تو میں کلپ رہا ہوں بازار میں ہماری دو ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی یہاں کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں ہماری عزت کی اس قدر اکانمی گر چکی ہے تو فکر نہ کر میں عزت کو ڈالر کی طرح اوپر لے جاؤں گا آ تمہیں گولگا پہ کھلا ہوں پھلے سے نہیں پھلے سے اے قیامت کی نشانی ہے پائی صاحب ہاں میرے ساتھ تیرا گوم نا قیامت کی نشانی ہے نا آجا نکالے جیلے شیرڈ بھائی آپ کا کھاؤں ہاں ہاں اے یہ تو دو نمبر لکھے ہیں اصل میں زارہ نے ان دونوں نمبروں پہ کن کن سو کا لوٹ کیا پا تو اس میں ایک خار اینید کا ہے پہ میرا دل گوہ ہی دیتا ہے کہ اس میں ایک زارہ کا ہی ہے تو زارہ کی بہن کا بھی تو ہو سکتا ہے چیرڈی بھائی آپ سمجھنے کی کوشش کریں مجھے پک کا یقین ہے کہ اس میں ایک نمبر زارہ کا ہی ہے آپ نکالے زارہ پہ ہاں ہاں ایک بات یاد رکھیں اگر اس میں زارہ کا نمبر نہ ہوا تو ہزار پہ تجھے واپس کرنا پڑے اوکای شیرڈی بھائی مانزو موسیقی موسیقی سلام چیئرمین صاحب اور رائی کی عاشق ہاں جی ساجی آجدلاللہ آئیے گلاس پکڑے بسم اللہ ساجی یہ پیڑوں والی لسی بلا گلاس ہے یہ کس کو دے رہے ہیں یہ میرے چیئرمین صاحب آجدلاللہ چیئرمین صاحب دیکھ بھی رہا چیئرمین صاحب آئے کس کو دے رہے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ آئے ہوں ہیں چیئرمین صاحب آجدلاللہ پکڑے رہے ہیں واہ گوگا پیلوان خالص کھوئے کے پیڑے ہیں رہی کمال واہ اور یہ لو یہ باقی گلال چیئرمین صاحب کے گھر دے کے آؤ یہ میری بابی کے لیے ہے اور بتیجوں کے لیے ٹلو اور یار یہ مجھے ہی پلا دے پا بیٹھڑی کون سا فٹو بال کھیڑ کے آئی ہے اور تمہارے لیے میں جو آذر ہوں یار جتنی مرزی لسی پیو یہ لوڑے کال لگا رہا ہوں میں تمہارے لیے لو جی گوگا پیلوان میں نے پیارے خان اور کوبے کو بلوایا تھا اور اپنے وکیل کے ساتھ پیجا تھا اور وہ ایڈیشنل سیشن جج کے آگے جا کر اپنی سلا کے بیان دے آئے ہیں جی چیئرمین صاحب مجھے کل وکیل صاحب نے بتایا تھا کہ تمہارے پتر جانے جگر کی زمانت ہو جائے گی تو اسی خوشی میں تو میں آپ کو پیڑوں والی لسی پلا رہا ہوں گوگا پیلوان چیئرمین موچی گیٹ نے بھی ایک فیصلہ کی ہے کیا اور کیوں نہ اپنا یہ جانے جگر اور چاندلی کی سلا کی جپھی ڈلوائے لوگوں کو یہاں پہ بلوائیں اور ایک جیشن منائیں اور یہ سارا جیشن میری طرف سے ہوگا تاکہ موچی گیٹ اور گردے نوا کے لوگوں کو پتا چلے کہ چودری سلیم دیوہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی اتنا بڑا مارکہ مارا ہے دونوں پڑاؤں کی سلاک رات وہ بلکل ٹھیک کا ہے آپ نے چیئرمین صاحب اس خوشی کے جشن میں کھانے پینے کا سارا انتظام گوگا پیلوان آف نوچی گیٹ کی طرف سے ہوگا آپ اپنے تمام دوستوں کو صدہ دے دیں میری طرف سے یار اتنا ہی بندوں بس ہو رہا گوگے تو پھر کیا میں بھی نہ دو بول پڑھوالوں ساتھ لو جاستا را بڑا کھا جی ہوں دے بستے رو را بڑا کھا امیر او ٹھیک ٹھاک ہے اتیر آنیوں ٹھیک ہو کون کر رہا دعوت ارے ڈیڈ سلیم دیوہ نے ایک قبہ کرنا والا اور جانے جگر کی صلاہ کروا دی ہے اسی خوشی میں ایک جشن رکھا ہے اور پورے محلے کو دعوت عام ہے کتنا مزا آئے گا اے کیا خاک مزا آئے گا جہاں سلیم دیوہ ہوگا ارے ڈیڈ آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن آپ کو محلے داری کا خیال کرنا چاہیے احساس کرنا چاہیے ارے کیا خاک اس نے محلے داری کا پاس کیا ہے ہر بار میرے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو بیٹھ جاتا ہے میں بھی سیٹ جیت لیتا چیرمینی کی آپ کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے چیرمینی کی بھائی جان مجھے لگتا ہے تمہارے پہلے والے ذہم ٹھیک ہو گیا ہے یہ میرے پہ پھر قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں اگر مجھے اب کچھ ہوا نا میں سیدھا تھانے جاؤں گا رپڑ لکھواؤں گا مجھے اپنی زندگی اور اپنی ساسوں کا خطرہ ہے ان سے میرا بھائی 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 مامو مامو یا ڈیڈ کی تو عادت ہے ہاں بھی کیا عادت ہے میری بیوکوفی کرنے کی میں بیوکوفی کرتا ہوں تو اور کیا ارے ہارنے کی زد میں محلے داروں کے ساتھ کوئی میل جول تھوڑی چھوڑ دیتا ہے مام ایک منٹ ایک منٹ ڈیڈ میری بات سنیں دیکھیں آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے وہاں پہ جائیں گے تو پورا محلہ وہاں موجود ہوگا وہ آپ کو دیکھیں گے وہ خوش ہوں گے اور سب سے اہم بات یہ ڈیڈ کہ آپ کا ووٹ بینک بڑھے گا ڈیڈ لوگ کہیں گے کہ اے ڈی جو ہے وہ محلے والوں کا کتنا خیال کرتا ہے ان کی ہر خوشی میں ہر غمی میں شامل ہوتا ہے ووٹ بینک بڑھے گا ڈیڈ بھئی اگر ایسی بات ہے میرے جانے سے ووٹ بینک بڑھے گا تو پھر میں ضرور جاؤں گا اور نیا سوٹ پہن کے جاؤں گا میں تو کہتی ہوں وہی پہ چلتے پھر تیرا کرے نیا سوٹ کا کیا کسور بھائی جان کبھی کبھی کوئی اچھی بات نہ کر رہی ہے مو اچھا نہ ہو تو بات بندہ اچھی کر لیتا تجھے نظر لگ جاتی ہے اس درہ دھیان سے را کر میں تو کالی ککڑیاں وار وار کے تھک چکی ہوں ہاں کالے سیادہ اس دفعہ اس کو وار کے تم پہ پھینکوں گی گرو کیا کہہ رہے ہو اچھا چھوڑو اس باتوں کو بات کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ لوگ آج کٹری میں نا جسن ہے جسن آج جانے جگر و پیارے کھان کے سلا ہو یہ نا تو اسی لئے سلین دیوہ نے ساری کٹری کو بلایا اور ہمیں بھی دعوت دی ہے گرو لیکن وہاں جا کے کریں گے کیا ہائے موج مستی کریں گے بڑا مزا آئے گا حلہ گولہ کریں گے انجوائے کریں گے چل شابش میری بچی تیار ہو چل نا ماں کی بات نہیں مانے گی چل اٹھ اٹھے سنو نا گرو سے لے کے چلو وہاں آج پھر نوٹوں کے سرانے پریں گے ہم سبر کر جاؤ نوٹوں کے سرانے تیری آنکھ میں ٹھپا لگنا ہے بڑا حسین سا تیار ہو کر آنا ہے ہائے میں مر گئے ادھر موکار منوس باجے نیشہ مرتی رہتی ہو ایدر جلیبی بھائی بھائی ممپھلی بھائی تصویریں بناتی ہوں میں یہ کس کی کول آرہی ہے ہی لو ہی لو ہوں ہی ہی ہے مان کر دیا بتانے کو اور بناتی مزید پہلی کمیٹی ہو گی سجاج کی تجھے ہو گئی دیوے کی تیجی لیلی تھی اس نے مجید لٹیاں لینے چوتھی چلے گی فرید کو ہاں ہاں زیرو ہاں 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 جنے تو بھی بسپیکن بکل مخود باندکار دیا بسم اللہ کر کے واس پسند نہیں آئی زیرو فورٹو زارہ نہیں زارہ 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 اکلو یا تری نخری نہیں مان کیا ہوا ہے یہ دیکھ یہ وہی نمبر تو نہیں جو فون کر کے مجھے بار بار تانگ کرتا ہے چکر دکھائیں چکر بسم اللہ کر کے ہاں لگتو ایسے وہی رہا ہے ایک مرد ہاں اماں مجھے لگتا ہے کہ وہی نمبر جو مجھے بھی کال کر کے تانگ کرتا ہے ہاں دیکھیں زیرو زیرو فور ہاں ہاں چلی جاؤں ہر مہینے میں اپنا اور تیرا نمبر چینج کرتی ہوں بسم اللہ کر کے پھر بھی پتہ نہیں انہوں مستندوں کو کہاں سے نمبر مل جاتے ہیں بسم اللہ کر کے اماں مجھے تو لگتا ہے کوئی اسی موچی گیٹ کا رہنے والا ہے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے لیکن اماں ہاں ہاں کبھی بھی نہیں اب میں نے کوئی نمبر نہیں چینج کرنا ہاں 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 ماں میں ابھی کر کے آتی ہوں بسم اللہ کر کے باہ! آپ نے بلکہ سیریل کیلن لگے گی یعنی کہ موسیلسل خوبصورت لگوں گی باہ! یعنی کہاں شکر بسم اللہ کر کے ایسے تیرا اببہ بینا مجھے ہمیشہ خوبصورت کہتا تھا اچھا اببہ سمجھدار تھے کافی ہاں پتہ نہیں آپ سے کچھ آبی کر لینا یہ لیں ہرے شکریہ موت دیرا ایدھر دیکھیں ہاں اچھا ایدھر دان ہموں نہیں خلتے اچھا پھوڑا 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 موسیقی 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 خان صاحب بود کرلے تیار ہے موسیقی 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 لور کے باراں دروازوں میں موچی کے ات مشہور ہے موچی کے ات مشہور ہے کبھی تو ہر ست گونجے گا میرے بھی نام کا نارا کبھی تو میں بھی جیتوں گا دیکھ گا محلہ سارا لیڈر مجھ کو مانیں گے سب آئے گا ایسا صورہ پرائم مینسٹر بنوں گا میں بھی کھلے گا نصیبہ میرا پاگل لوگ دراتے ہیں مجھ کو کہتے ہیں دلی دور ہے لور کے باراں دروازوں میں موچی کے ات مشہور ہے 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 موسیقی 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 اس کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں اس سے اچھا تو اس لیے تجھے خط پر تکلیف ہوتی ہے اور تُو چاند علی کی جان لینے پر تل گیا ہے سوچ اباہ اور خط کی وجہ سے چاند علی کا ہمیں جانی دشمن بانے گیا ہوں تو نکاح کے بعد تو اس کے ٹوٹے کر دوں گا اے اب تو پھر فیصلہ ہو گیا ہے اور نکاح تو آپ ہوگا اور یہ نکاح نہیں ہوگا چلویں موچی گیٹ مشہور ہے موچی کے مشہور ہے موچی کے مشہور ہے موچی کے مشہور ہے موچی کے مشہور ہے جیدی